اسلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو ریڈنگ ہیوٹ سے متعلق ہے کہ بہت سارے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں دن کو اور دوستوں سے ملنے کو ترستے ہیں اسپیشلی جو بڑی ایج میں ریٹائر ہزرات ہیں ان کے لیے بہت بڑی ایک تمنا ہوتی ہے ان کی کہ ان کو سوشل لائف ملے کسی طریقے سے لیکن ظاہر انہوں نے اپنی جوانی اور اپنا جو پیک کا ٹائم ہے وہ بہت اچھا گزارہ ہوتا ہے دوستوں میں فیملی بڑی بڑی فیملیز ہوا کرتی تھی اب تو چھوٹی چھوٹی فیملیز کا رواج ہو گئے تو آٹھ دس بچے ہوتے تھے اور بڑی بڑی فیملیز چچا اور تایا اور ان کی فیملیز اور خالہ حالائیں مامو پھوپیاں اس سارے کٹھے رہا کرتے تھے پہلے تو اب وہ رواج نہیں ہے تو اب پرابلم یہ ہو گئے لوگوں کے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تنہا وہ کیا کریں سپیشلی جو ریٹائر ہزرات ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو میری جو آج کی ویڈیو ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو ریٹائر ہزرات ہیں بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے جو کہ اپنا وقت جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں میں زائع کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ریڈنگ کو اپنی ہیبرٹ بنائیں جس میں کچھ چیز حاصل ہو اب حاصل ہونے سے یہ کیا مراد ہے حاصل ہونے میں ان کا نالج بڑھتا ہے اس میں میں اس پہ بات نہیں کروں گا آپ سب کو بتائے کہ پڑھائی میں کتنے فوائد ہیں آپ کو نہ صرف دنیاوی بلکہ آپ کو دینی اور ان چیزوں میں بھی کافی باتیں پتہ چلتی ہیں ریڈنگ سے مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ریڈنگ سٹارٹ کی تھی میری ہیبرٹ تقریباً ساتھویں کلاس سے یہ بیلڈ ہوئی تھی میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے دوست ہوا کرتے تھے وہ دوست لہراسب نام ہے ان کو فوت ہو گئے ہیں تو وہ جب بھائی سے ملنے آتے تھے تو کافی ان سے بھی گپ شپ ہوا کرتی تھی تو میں اخبار پڑھا کر رہا ہمارے ہاں جنگ اخبار آیا کرتی تھی تو اب ساتھویں کلاس میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا میں تو پکچرز دیکھا کرتا تھا سپیشلی کرکٹ کی نیوز ہو گئی ہاکی کی اس وقت بہت زیادہ نیوز ہوتی تھی ہاکی میں ہم نے بڑا نام کمائیا تھا تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ جو اخبار پڑھتے نا اس میں ایک ایڈیٹوریل کا انہوں نے پیج کھول کے مجھے بتایا نائن ٹینٹھ میں پہنچا تو مجھے سمجھ آنا شروع ہو گی لیکن وہ نے پڑھنا شروع کری ان کی بات میں نے مان لی وہ پڑھنا شروع کر دیا تو نائن ٹینٹھ میں میں اس قابل ہو گیا تھا کہ مجھے بڑی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پریٹیکل ریلیشنز کیسے ہیں لوگوں کے سوسائیٹی میں کس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا لوگوں نے کرنا ہے کیا نالیج نئی نئی چیزیں مجھے پتہ چلنی شروع ہو گی اس وقت ہوا کرتے تھے رشاہد مびکانی صاحب کا وہ آیا کرتا تھا بڑے شوک سے پڑھتا تھا رشاہد مびکانی کو اللہ بکشے پہ بھی فوت ہو گئے اور جنگ کے ریزڈنٹ ایڈیٹیور ہوا کرتے تھے تو وہ جو ایک عادت مجھے پڑھی وہ اتنی زیادہ عادت پڑھی کہ مجھے جب تک کچھ چیز پڑھنے کو نہیں ملتی تھی میں سکون سے نہیں بیٹھتا تھا ہمارے گھر اخباریں جہاں بھی آیا کرتا تھا ریڈرز ڈائجسٹ آیا کرتا تھا اور ڈائجسٹ کافی سارے آتے تھے جس میں جاسوسی سسپینس خواتین شوا یہ سارے آتے تھے تو میں جس طرح کی بھی چیز ہوتی تھی میں پڑھ لیا کرتا تھا میں اس کو نہیں چھوڑتا تھا تو کیا بچوں کی کیا بڑوں کی اور بڑی بڑی یعنی کہ وہ ناول ہوا کرتے تھے اتنے لمبے لمبے سیریز انہوں میں پڑھ جائے کرتا تھا اچھا اب وہ جو ریڈنگ حیبیٹ بچپن سے میری بیلڈ ہونا شروع ہوئی اور وہ پیک پہ چلی گی تو دورنگ پی ایس ڈی مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا کیونکہ پی ایس ڈی کے دوران میں نے کوئی سولہ سترہ بلکہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی ریڈنگ کی اس وقت اور یہ جو گلاسز کا توفہ مجھے ملا ہے دورنگ پی ایس ڈی مجھے ملا کہ اس سے پہلے مجھے گلاسز نہیں پہننی پڑتی تھی ریڈنگ کے لیے ابھی مجھے ریڈنگ گلاسز پہننی پڑتی ہیں اور یہ پی ایس ڈی کے دوران ہی سب کچھ ہوا کیونکہ مجھے سولہ سترہ اٹھارہ گھنٹے تک میں نے مجھے یاد ہے کہ ایک ایک دن میں میں اتنا اتنا ریڈ کیا کرتا تھا تو ظاہرہ وہ اس کا اچھا اس کے کافی زیادہ بینیفٹس بھی ملتے ہیں بندے کو بینیفٹس کیا ملتے ہیں کہ ایک تو اپ ڈیٹ رہتے ہیں دنیا کے بارے میں بالکل آپ کو پتہ چلتا ہے میں ابھی بھی صبح اٹھتا ہوں تو پہلے دو تین جو اخباریں ہیں ان کا میں تھوڑا سا نیوز کو اتنا نہیں دیکھتا بلکہ کولمز کو میں زیادہ دیکھتا ہوں کہ ایڈیٹوریل میں کیا ہے کولمز کس کس کے ہیں میرے کافی فیورٹ رائٹرز بھی ہیں ان کے میں کولمز ریگولر پڑھتا ہوں دو یا تین تین اخبارات تمہیں لازمی دیکھتا ہوں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے آپ کو بتا کہ ویب پورٹلز ہیں ان کے اوپر کافی انفرمیشن ہوتی ہے فر ایکزامپل بی وی سی میں بہت زیادہ ہوتی ہے پوری پوری رپورٹس ہوتی ہیں سین این بہت زیادہ کام کرتا ہے واشنگٹن پوست نیو یورک ٹائمز یہ ایسے ہیں کہ اراؤنڈ دورل اب الجزیرہ ہو گیا ان کے پورٹل بہت بڑے بڑے ہیں اور ہر طرح کی انفرمیشن اس میں ہوتی ہیں اچھا یہ جو پڑھنے کی عادت ہے نا یہ اتنی ایک ایڈکشن ہوتی ہے اس کی کہ آپ مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں کوئی چیز پڑھ نہ لوں تو یہ بڑی سمٹائمز کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی گاؤں میں جاؤں یا کسی اور جگہ پہ ایک مجھے یاد ہے پچھلے عرصے میں میں گاؤں میں کچھ ٹائم میں نے گزارا تو میں وہاں سے قریب جتنے بھی اخبارات ہوتے تھے میں ایک ہی دن میں میرے خلال ہے آٹھر دس دس اخبار میں اس سے اٹھا کے نا وہ کٹھے کر لیتا تھا اب میں نے دو تین دن رہنا ہے تو میں پڑھوں گا کیا تو وہ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے ورنہ بندہ موبائل فون استعمال کر لیں تو وہ جو اخبار ہیں اس کو پڑھ پڑھ کے آپ گزارا کرتے ہیں اب ایک اخبار میں ایک نیوز ہے اور وہی نیوز دوسرا اخبار دوسرے طریقے سے لکھ رہے تو میں سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ میرے پر میٹیریل ختم ہو جاتا تھا تو پھر میں بچاک لیتا تھا کہ یار یہ پیج میں نے نہیں پڑھنا یہ میں نے کل پڑھنا ہے تو میں آپ کو ایک بڑے مزید کی اور بات سناتا ہوں کہ صدیق سالک ہوا کرتے تھے آئی ایس پی آر کے جو کہ صدیق سالک جو تھے جنگ کے دوران پریزنر بن گئے وار پریزنر کے طور پر انہوں نے ٹائم گزارا تو اس دوران وہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کے اندر وہ قید تھے تو وہاں پہ وہ بتاتے ہیں جی کہ ہمیں قید تنہائی میں رکھا گیا اور ہمیں جو ہے وہ ایک ٹائم پہ واشروم لے جائے جاتا تھا اس کے بعد واپس آیا جاتا تھا اور کوشش کرتے تھے کہ جو بندے ہیں وہ انٹریکٹ نہ کریں ہم سے کھانا بھی ہمیں مشکل سے یعنی کہ وہ بندے کا ہاتھ ہی اندر آتا تھا کھانا رکھ کے وہ چلا جاتا تھا تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے نا ریڈنگ چونکہ لکھنے پڑھنے والے انسان تھے تو کتابوں سے ان کا شغف تھا بہت زیادہ وہ شوق رکھتے تھے ریڈنگ کا تو کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک دن کیا ہوا کہ مجھے واشروم لے کے گیا وہ بندہ کہ جی ادھر آپ جو نہانا ہے واشروم ویوز کرنے جو بھی کہتے ہیں وہاں پہ نا مجھے دو چیزیں ملیں ایک تو کسی بوتل کا لیبل تھا بوتل کے اوپر ریپر نہیں ہوتا جو لیبل چڑھا ہوتا ہے وہ لیبل تھا اور جو دوسری چیز تھی وہ سابون کا وہ جو ہوتا ہے نا ریپر وہ تھا کہتے ہیں میں نے وہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ اپنی لونگی میں اڑس لی جو بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا مجھے صحیح طرح یاد نہیں بڑی پرانی بات ہے میں نے بک پڑی تھی کہتے ہیں کہ میں جب واپس اپنے کمرے میں آیا تو میں نے وہ دونوں چیزیں کھولی کہ میں اب ان کو پڑھوں تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ میں نے دونوں نہیں پڑھنی ایک آج پڑھنی ہے اور ایک میں نے کل کل یہ رکھ دی یعنی کہ حساب لگائیں کہ جو ریڈنگ کا جو ایک ایڈکشن ہے بن جاتی ہیں ہمارے ہاں ریڈنگ اب نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ عام ہو گئے کہ ہم سیل فونز اور اس طرح کی چیزوں میں ہی ڈوبے رہتے ہیں اس میں ریڈنگ بھی کرتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم اگر ایک اپنا ایک روٹین بنا لیں کہ ہم اتنا ٹائم ہم ریڈ کریں گے ایک چیز بنائیں گے پڑھیں گے تو ہمیں ایک پورا سمجھیں کہ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے جتنا بھی ٹائم گزارنے ریڈنگ میں آپ دنیا مافیا سے بلکل لائلم ہو جاتے ہیں بلکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور آپ ڈوب جاتے ہیں اچھا لکھنے کی بات پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے لکھے ہوئے کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح لکھنے والے نے اس کو لکھا ہے تو آپ کو اس کے اندر ڈوبنا پڑے گا یہ الفاظ الفاظ کے ساتھ ان کے جذبات اٹیچ ہوتے ہیں جو رائٹر بھی لکھتا ہے جیسے میں خود بھی لکھتا ہوں تو جب میں لکھتا ہوں تو میرے جو ایموشنز ہیں وہ اس لکھنے کے ساتھ میری کلم کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اگر آپ وہ جذبات فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈوبنا پڑتے ہیں آپ کسی بھی لیول پہ جا کے کسی بھی طرح کی کتاب اٹھائیں اور آپ جب اس کو پڑھنا شروع کریں کہ آپ کو وہ الفاظ کے اندر موجود پیشن اس کے جذبات ایموشنز فیلنگز وہ ساری آپ کو فیل ہونا شروع ہوجائیں گے اور سم ٹائمز جیسے میں اگر کوئی ناول پڑھتا ہوں تو اگر کوئی سٹوری لکھی ہوئی ہے کوئی کہانی ہے کسی دور دراز ایرے کی یا کوئی ہسٹری کی کہانی ہے کوئی بادشاہ کی کہانی ہے تو جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بلکل ایمیجنیشن میری بلکل اس تک پہنچی ہوتی ہے کہ یہ جو لکھ رہا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے وزراء آس پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ذہن میں پورا ایک نقشہ آتا تھا اس دربار کا جس میں بادشاہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہوتا تھا بادشاہ کی کیا وہ سٹائل تھا اس نے کیسا جبا پہنا ہوا اس نے تاج رکھا ہوا اس کے آس پاس یہ جو لکھنے والا ہے موسٹلی آپ کو پتہ ہے ہسٹورینز جو تھے وہ بادشاہ اپنی ہسٹریز لکھایا کرتے تھے تو وہ اپنے سامنے بٹھا کے لکھتے تھے اب وہ جو انہوں نے دیکھا ہوتا تھا وہ اسی طرح لکھا کرتے تھے تو ابن خلدون کا مقدمہ مجھے یاد آگئے کہ وہ اسی طرح پوری دنیا گھومتے تھے اور وہ بادشاہوں کے ساتھ ان کے تعلق تو امیر تیمور کے پاس وہ گئے تو امیر تیمور سے ملاقات کافی ملاقاتیں انہوں کی ہیں اس پر مقدمہ لکھا اپنی سیرو تفریق کے بارے میں کافی زیادہ مقدمہ میں نو جلدیں ہیں اور بہت بڑا ایک زخیرہ ہے آپ کہلیں ہسٹری کا تو وہ لکھتے ہیں جی کہ امیر تیمور نے ان سے کہا کہ کوئی ہمیں نئی بات بتائی جائے تو وہ انڈیا سے یہ جو برے سہیر ہے یہاں سے ہو کے وہ گئے تھے تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے وہاں پہ ایک ایسا پھل کھایا جس کا جو چاشنی تھی جو مٹھاس تھی وہ شہد سے بھی یعنی میٹھی تھی بہت ہی زبردست میں نے زندگی میں ایسا پھل کبھی نہیں کھایا تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ انڈے کی طرح ایسے ہوتا ہے لیکن سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اب وہ کہتے ہیں جی اس کے کھانے کا ایک بڑا مخصوص طریقہ ہے تو امیر تیمور کہتے ہیں کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ فر ایکزمپل اگر جو آپ کی داڑی امیر تیمور کی اس طرح داڑی ہوا کرتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی داڑی پہ شہد ڈالا جائے اور پھر اس کو چوسا جائے تو اس طریقے سے وہ پھل جو ہے وہ کھایا جاتا ہے چوسا جاتا ہے اب وہ یعنی وہ عام کی بات کر رہے تھے آپ کو بتا ہے ہمارے عام میں اس میں وہ جڑے سی ہوتی ہیں وہ بال سے ہوتے ہیں اور اس کو چوستے ہیں اور بڑا ہی میٹھا قسم کا آپ تو بہت زیادہ عاموں کی اقسام آگئے ہیں پاکستان کے اندر اور بہت ہی کلاس کے یعنی کہ بہت ہی امیزن اس کی جو مٹھاس ہے یا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کسی کو بیان نہیں کر سکتے تو مجھے ابن خلدون کی وہ مقدمہ کی بات یاد آگئے تو خیر کہنے کی بات یہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ریڈنگ ہے اس کو اگر آپ ہیبٹ بنائیں گے تو آپ کو دوستوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی آپ جو بڑے بڑے جو لکھا رہی ہیں ان کو گھر بیٹھ کے آپ سمجھیں ان کی بات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے وہ جو ان کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو آپ اپنے ذہن پر اپنے اوپر تاری کر کے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے لکھتے ہوئے اس کے یعنی فیلنگز اس کے زیادہ اٹیچ کی ہیں اسی طرح جو اس کا ریلیجیسلی بھی بڑا فائدہ ریڈنگ کا مثلا آپ قرآن جب پڑھیں تو قرآن پاک ترجمے والا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے میننگ کیا ہے ہم عربی میں تو پڑھ لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے آدھا آدھا قرآن یاد ہوگا بہت سارا آپ کو کئی سپارے زبانی یاد ہوں گے کئی صورتیں زبانی یاد ہوں گے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے اندر لکھا کیا گیا ہے تفاصیر پڑھیں ہسٹری پڑھیں ہماری ہسٹری بھی بڑی مطلب کمال کی ہے اور ضروری نہیں کہ آپ خالی ریلیجیس ہسٹری پڑھیں آپ تھوڑا سا بیونڈ آپ جائیں اس سے پہلے چلے جائیں اس سے بھی پہلے چلے جائیں وہ اتنی کلاس کی آپ کو چیزیں ملیں گی کہ آپ خود سے یعنی آپ احران رہ جائیں گی یہ یہ بھی ہوا کرتا تھا آپ کا نالج اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو نئی سکلز سیکھنے کو ملیں گی نئی آپ کو چیزیں آئیڈیاز آئیں گے کہ آپ نے کیسے اپنی لائف کو کیسے کرنا ہے کیا مسٹیکس آپ نے کی ہیں کن سے آوائیڈ کر سکتے ہیں تو بہت سارا نالج ہے گا میرے حیل ہے یہ ویڈیو آلیڈی کافی لمبی ہوتی جاری ہے تو اس کو اختتام کرتے ہیں میرا آج کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں اور ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اکیلے نہیں رہیں گے آپ تنہائی کشکار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ